سکار دوستو کیسے ہو آپ آسا کرتے ہیں مہاکالی کی کرپاشے آپ سب لوگ بلکل ٹھیک ہوں گے آج میں آپ سب لوگوں کو گنگا رام انگوری کی سادنہ بتاؤں گا یہ سادنہ بہت ہی خطرناک سادنہ ہے اس سادنہ کو بینہ گروہ کے نہ کریں ہو سکے تو گروہ کے ساتھ رہ کر ہی کریں کیونکہ اس سادنہ میں آپ کی جان جانے کا بھی خطرہ ہو سکتا ہے اس سادنہ میں انگوری بابا گنگا رام جی کی آتما آپ کے پاس آئے گی جو بہت ہی خطرناک و ڈراؤنی ہے جس کا روپ دیکھ کر آپ ڈر بھی سکتے ہو جس کا بہت ہی بھینگا روپ ہے اس سادنہ کو دس بار سوچ سمجھ کر ہی کرنا کیونکہ اس سادنہ میں ہانی اور لاب کہ آپ خود جمعہ وار ہوں گے اس کا جمعہ وار میں خود نہیں بنوں گا مجھے کچھ لوگوں نے کمنٹ کر کے کہا کہ گنگا رام انگوری کی سادنہ بتاؤ اس لئے میں بتا رہا ہوں لو بھائی کر کے دیکھ لو تم اس کو بھی کر کے دیکھو تمہارا کو خود ہی پتہ لگ جائے گنگا رام انگوری کی سادنہ کی کیسے جاتی ہے یہ میں نے ایک انگوری بابا سے اپنے گروہ انگوری بابا سے یہ منتر سکھا تھا ان کے پاس بھی انگوری ویدیا تھی لیکن میں آپ لوگوں سے یہ کہوں گا کہ میرے پاس جتنے بھی منتر ہیں سب میرے گروہ کے دیئے ہوئے منتر ہیں کوئی بھی منتر میرے پاس کتاب بھی نہیں ہے یہ ایک صد منتر ہے اس کو کرنے سے آپ کو رجلٹ ملے گا جرور اب آپ اس کی ویدھی سنیں منگلوار یا شنیوار کے دن سے رات کے سمیں لال یا کالی آسن پر بیٹھ کر نتے آپ کو اس منتر کی گیالا مالا جاب کرنی ہے آپ نے سامنے ایک مٹی کے کلڑ میں دیشی سراب رکھے سفید فول رکھے کچھ مٹھائی رکھے کچھ نمکی نادی بھی رکھ سکتے ہو گوگل کی دھوپ جڑائیں سرسو کے تیل کا گنگا رامنگھوری کے نام سے دیپک جلائے جا آپ سماپتھ ہونے پر ساری سمگری کو آپ کسی چرہائے میں رکھائیں یا کسی سنسان جنگہ پہ رکھائیں یا کسی پپل کے نیچے رکھائیں یہ کوئی جروری نہیں ہے کہ بھی چرہائے میں رکھنا ہے یہ کوئی جروری نہیں ہے کہ بھی آپ سنسان میں رکھو کسی پپل کے پیڑے کے نیچے بھی رکھ سکتے ہو اس لئے دوستو یہ سماپتھ آپ کو روز ڈیلی رکھنی پڑے گی گنگا رامنگھوری کے نام سے تب ہی گنگا رامنگھوری کی صدی ہوگی جب گنگا رامنگھوری آپ کے پاس آ جائیں تب آپ کو انہیں یہ سمان دیشی دارو مٹھائی کچھ نمکین یہ گنگا رامنگھوری کو دینی پڑے گی بھیٹ کے روپ میں یہ سادنہ پورے اکتالیس دن کی ہے اکتالیس دن سے پہلے ہی گنگا رامنگھوری کے کچھ کان یا گنگا رامنگھوری کے ساتھ رہنے والے بھوت پریت آپ کے پاس آنے لگ جائیں گے وہ آپ کو تنگ کرنے لگ جائیں گے جس سے آپ ڈرنہ نہ ان کا آپ کو سامنا کرنا پڑے گا ان سے آپ کو بات نہ کرنی ان سے بات نہ کرنا بس یہ سادنہ کے بارے میں اگر آپ کو گھول بھی جان کرے جائے تو بغتن ریس کمار پنچال سے سمپر کرے اس سے زیادہ اور میں آپ کو کچھ نہیں بتا سکتا کیونکہ یہ کچھ شادکوں کی جید پہ میں آپ کو دے رہا ہوں کیونکہ یہ سادنہ اپنے آپ میں بہت ہی خطرناک سادنہ ہے اس لئے دوستو اس سادنہ کو کرنے سے پہلے دس بار وچار کرے اپنے گروہ کی اگر لے ہو سکتا اپنے گروہ کے پاس رہ کر ہی سادنہ کو کرے کیونکہ اس میں آپ کی جان جانے کا بھی خطرہ ہو سکتا ہے کیونکہ میں کوئی بھی ایسی سادنہ نے بتانا چاہتا ہے جیسے میں آپ کو نقصان ہو اس لئے دوستو اس سادنہ کو کرنے سے پہلے دس بار سوچیں دس بار سوچ سمجھ کر ہی سادنہ کو کریں اور میں ان لوگوں کے بارے میں بھی بتاؤں گا جو لوگ کہتے ہیں کہ بھی پہلے سے یہ منتر ہے یا وہ منتر ہے ارے بھائی دونیا میں پتہ نہیں کتنے سادگا کہ سادکو نہ پتہ نہیں کتنے سادنہ یوٹیوب میں ڈال رکھی ہے میرے منتر ان سے ملتے جلتے نہیں ہیں میرے منتر ان سے الگ ہیں میں وہ سادنہ نے ڈالتا جو آج ایک بھگت نے ڈال دی پنچ پیر کی یا گوگا رانا جی کی وہ سادنہ میں ڈال رہا ہوں ارے میرے منترہ ملا کے دیکھو اگر ان سے ملتے ہیں تو میرے سے بات کرو آنیہ سے پھلتو بات کرنے کا کوئی فادہ نہیں آئے میرے کو کوئی غلط کامنٹ نہ کرے اگر آپ کو سمجھ میں آتے ہیں تو بات کریں نئی سمجھ میں تو تو رہنے دی اس لئے دوستو آپ کبھی بھی اپنے دماغ کا گلز استعمال نہ کریں جتنا بھی ہو سکے جو بات آپ کو سمجھ میں صرف وہی کرے اس کے فالتو نہ کرے آپ کہتے ہو بھی آپ نے گوگا مہاراجی کی تو سادنہ پہلے بھی تھی پنچ پیروں کی سادنہ تو پہلے تھی ارے بھائی پتہ نہیں کتنے بھگتوں نے کتنے سادنہ پہلے ڈال لی ہوگی اس سے میرے کو کوئی مطلب نہیں ہے جو میری سادنہ ہے میں وہ ہی دے رہا ہوں اس سے فالتو نہیں دے رہا میں اس لئے دوستو آپ کوئی بھی بات کرنے سے پہلے یا کوئی بھی سادنہ کرنے سے پہلے دس بار بیچار کریں اس لئے لائک کریں شیئر کریں شبسکرائب کریں دھنیے وادو